ایپیل دھو جار اکیس کا دوسرا مقابلہ چینلی سوپر سکنگ اور دلی کیپٹلز کے بیچ اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ممبئی کے وانگڈے سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا دونوں ہی ٹیموں کی نظر جیت کے ساتھ اپنے ابھیان کا آگاز کرنے پر رہے گی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ایمیز دھونی کے سامنے یوہ رشب پنت ہوں گے ایسے میں دونوں کے بیچ کافی کٹھن مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ایپیل کے پچھلے سیزن یعنی ایپیل دوہجار بیس میں چینلے سپرسکنگ کا پردرشن کافی خراب رہا تھا ٹیم لیگ کے اتحاس میں پہلی بار پلی آف میں کوالیفائر نہیں کر سکی تھی حالکہ یہ اس بار ٹیم میں کئی بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے میں کپتان ایمیز دھونی کی پلائنگ 11 کا چین کرنا آسان نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیسٹ ٹیم کے ساتھ دلی کیپیٹلز کے خلاف کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ دلی کیپیٹلز کے خلاف میچ میں ریتو راج گوائی کوارڈ اور فارو ڈوپلے سی اوپننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد تین نمبر پر پچھلا آئی پیل مس کرنے والے شورش رہ نہ کھیل سکتے ہیں چوتھے اور پانچھے نمبر پر امتی رائیڈو اور ایمیز دھونی کا کھیلنا لگ بھگتے ہیں اس کے بعد سیم کورینڈ ڈوین براوو موین علی اور رویندر جڑے جا وہیں تیج گیندباجی ویبھاگ کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ جمعیداری شاردول تھاکور اور دیپک چہر یہاں پر نبھ آ سکتے ہیں بات کی جائے سی ایس کی کی پلائنگ الیون کی تو آپ کو بتا دیں کہ چینڈے سپر سکنگ کی پلائنگ الیون کچھ اس طریقے سے ہو سکتی ہے پہلے نمبر پر آ سکتے ہیں ریتو راج کو آئیک وارڈ دوسرے پر فاب ڈوپلے سی تیسرے پر شورش رہ نہ چوتھے پر غمبتی رائیڈو پانچھے پر کپتان ایمیز دھونی چھٹے پر رویندر جڑے جا ساتھے پر موین علی آٹھے پر سیم کورین نووے پر دوین براؤو دسوے پر دیپک چہر اور گیاروے پر یہاں پر آ سکتے ہیں شاردول ڈھاکور ایسے میں یہ دیکھ رہا بہت دلچسپ ہو جائے گا تھالا کا پہلا آئی پیل دوہجار اکیس کا مقابلہ کیسا رہتا ہے این پی نیوز روم کی ریپورٹ